خبر دیکھنے سے پہلے اس چینل کو یہاں کلک کر اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر سبھی خبریں سب سے پہلے پائیں موسیقی آصیفہ کے ساتھ کھیلی گئی ہیوانیت کے خیل سے پورا دیش آکروش میں ہے ہر کوئی آصیفہ کے گنے کاروں کو پاسی دینے کی مانگ کر رہا ہے وہیں مومبئی میں مشہور سمات سیوک محسین حیدر اور ان کیم پی وی نگر سیوی کا مہر محسین حیدر دوارہ کینڈل مارچ کا حیوجن کیا گیا یہ مارچ اندھیری سے جہو بچ تک نکالا گیا اس مارچ میں بڑی تعداد میں لوگوں نے حصہ لیا اور سبھی نے آصیفہ کے انصاف کے مانگ کی دیکھئے آج جو محول ہندوستان کا ہے یہ ایسا کبھی اس سے پہلے رہا نہیں جو بچی کے ساتھ بلتکارد ہوا ٹھیک ہے میں مانتا ہوں اس سے پہلے بھی ہے اس طرح کے حرکت ہندوستان میں ضرور ہی ہوئیں گے لیکن قاتلوں کے سپورٹ میں اتنے تعداد میں پڑے لکھے وکیل جیسے کٹیگری کے لوگوں کا راستے پر اترنا یہ اس دیموکرسی کے لئے خطرہ ہے یہ ملک جمہوری ملک ہے ڈیموکرسی ہے یہاں پر ہم تمام لوگ چاہتے ہیں ڈیموکرسی رہے جس طرح افغانستان وغیرے کی حالت ہوئی ویسے ہم لوگ نہیں چاہتے کہ اس ملک میں ایسی حالت ہو لیکن میں سمجھتا ہوں جو ستہ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ لوگ اس ملک کو جو ہے اس ملک کی حالت افغانستان جیسا کرنے کے فراغ میں ہے لیکن مجھے امید ہے اور مجھے پورا آشا ہے امید ہے کہ اس ملک میں زیادہ تر سیکلر ذہن کے لوگ رہتے ہیں اور اس ملک میں جب تک سیکلر ذہن کے دگر لوگ جب تک اس ملک میں ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو ایسے تطوہ سے رسوس وشوہ اندو پریشت جیسے تطوہ سے کوئی خطرہ نہیں وقتی طور پر یہ لوگ جو انتماد بچا رہے ہیں جو ہنگامہ کر رہے ہیں یہ تڑھا ہی وقت کی بات ہے یہ ختم ہو جائے گا اور مجھے پورا امید ہے کہ لوگ جو ہے ڈیموکریسی جمہوریت جس کے لئے ہمارے بہت ہی پوروجنوں نے ہمارے باپ داداؤں نے اس زمین پر خون دیا سنگرش کیا اس ملک کے آن بان بنا کے رکھنے کے لئے جو قربانی دی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بنائے رکھیں گے اس طرح کے تطو جو ہے بڑی شرمندگی کی بات یہ ہے کہ جو سطح میں جو بیٹھے لوگ ہیں جو منسٹر ہے ایسے قسم کے لوگ قاتلوں کے سہارے آکر قاتلوں کے سپورٹ میں آکر جو اس طرح کہ ہنگامہ کرتے ہوئے شاید دنیا میں تاریخ میں کسی نے نہیں دیکھا ہوگا اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ پولٹیس کر رہے ہیں آپ سیاست کر رہے ہیں بھئی ڈیموکریسی ہے سیاسی پارٹی آئے سیاسی پارٹی کا فرض بنتا ہے ویرودی پکش کا فرض بنتا ہے کہ سطح پکش کر غلط کام کرے اس کو بتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نشے میں چور ہے ان کو لگتا ہے کہ ہم ہی ہمیں ایسی سوچ والے اس دنیا میں پہلے بھی ہٹلر اور نیپولین بونا پارٹی کی طرح کے لوگ گئے ہیں اور آپ کو پتا ہو کہ وہ کیسے گئے اس دنیا سے مجھے بتانی کی ضرورت نہیں تو میری آپ کے مادیم سے تمام لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے چاہے کچھ بھی ہو ہم لوگ اس ملک کو ٹوٹنے دیں گے نہیں بڑی قربانی ہماری پرووجنوں دیا ہے ہم لوگ مل جل کر چاہے ہندو ہو چاہے مسلم ہو چاہے عیسائی ہو چاہے سکھ ہو چاہے وہ تربھارتی کا ہو یا دکشن بھارت کا ہو آپ جب دیکھتے ہیں مجموع دیکھئے کانگریسیوں کا مجموع ہے یہاں آپ ہر پرانت کے ہر مذہب کے ہر درم کے ہر لوگ نظر آئیں گے یہی ایک ہندوستان ہے جس کو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اس چمن میں تمام قسم کے فول رہے یہی ملکی شان ہے اور ہم لوگ اس کو برخرار رکھیں گے کانگریسی جو ہے اس طرح کے اگر نائنصافی کہیں بھی ہو عاصفہ کے ساتھ ہوا اس سے پہلے انناوں میں ہوا دونوں بھی بی جے پی کے ایک جگہ بی جے پی کے امدار دوسری جب بی جے پی کے لوگ ان کے سپورٹ میں منسٹر اور کل گجرات میں واقعہ ہوا جو ہندوستان میں جس طرح ان کے نعرے جو تھے بیٹی بچاؤ آج لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ بیٹی کو بچا کے رکھو یہ ان کا نعرہ تھا بہرحال کانگریس لوگ آپ نے دیکھا ہم لوگ سدن میں بھی لڑتے ہیں اور انیہ زلم کے خلاف سڑک پر پی اترانے کی ضرورت پڑے تو ہم لوگ سڑک پر اتریں گے اسی کے آپ نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں جو کانگریس کی ہمارے کارکرت سڑک پر آئے ہیں اور یہ لڑائی ہم لوگ لڑتے رہیں گے چاہے ستہ میں رہے نہ زہر ظلم اور زائطی خلاف ہماری لڑائی ہمیشہ دہے گی ڈیل میں پہلا انڈیا ایک ڈیموکراتک کنٹری تھی جس میں سب کا ایکوالی حق تھا اب میرے ساب سے یہ راج راجہ والا راج شروع ہو گیا ایک سنگل آدمی جو پوری انڈیا کو رول کر رہا ہے اور اس کی جو منمانی وہ وہ کر رہا ہے اگر اس کی مرضی چلے تو وہ دن کو رات بنا دے اور وہ رات کو دن بنا دے اور اسی وجہ سے جو انہیں اتنی سب تکلیف شروع ہو گئی ہے ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر جو صرف اور صرف ان کا اراج چلے گا اور جتنے مسلمانیں اس کا انڈیا میں حق نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے ان کو یہ سمجھنے چھئے کہ اگر آج انڈیا جو آزاد ہوئی اس میں بہت بڑا خون جو ہمارے مسلمانوں کا بہا گیا ہے ہم جو ایک کھل کے کھڑے تھے اس لیے آج ہماری انڈیا آزاد ہوئی ہے تو اگر ان کو یہ سب بھولنے نہیں چھئے بلکل بھی نہیں بھولنے چھے ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم ایک دفعہ جیتے تو بار بار جیتے کہ ایک کہاوت ہے نا کہ جب گھڑا بھر کے گرنے رکھتا بہنے رکھتا ہے تو یہ حالت ہوتی ہے تو ان کی جو ظلم کا انتہا ہو گیا ہے اب ان کا گھڑا جو بھر کے گر رہا ہے اب انشاءاللہ مجھے نہیں لگتا وہ دوبارہ کبھی جیت کر رہا ہے بینہ بینہ ڈیلے کیے ان کو وہ بھی میرے اگر میں چاہتی تو کھولے آم پورے عوام کے بیچ میں ان کو فانسید دوں تاکہ لوگوں کو نصیت ملے وہ یہ کیوں بھول جاتے کہ آپ جن بچیوں کے ساتھ جن عورتوں کے ساتھ جو آپ بار بار یہ حرکتیں کرتے انہی کے کوک سے وہ دنیا میں جنم لیتے اگر انسان آدمی یہ سوچے نا کہ ہم ایسی کسی عورت کے کوک سے جنم لے کے آج یہ دنیا دیکھ رہے تو شاید یہ ساتھ حرکت ہوئی نہیں اور مجھے لگتا یہ سب بڑاوا اور یہ جو سب ہو رہا ہے یہ صرف مجھے لگتا ہے سرکار کی کمزوری ہے کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا ہے شاید یہ چاہتے تو نہیں کہ یہ سب ہو میرا تو دل یہ ہی سمجھتا ہے کہ یہ چاہتے کہ یہ ہو اور انڈیا برباد ہو جائے ملکی برباد ہو جائے تو مجھے لگتا ہے ان کو کھولے عام پورے عوام کے بیچ میں فانسی کی سزا ہونے چھئے ایک نصیت کے طور پر بلکل نہیں بنے گا بلکل نہیں مجھے لگتا ہے یہ سب لوگ منٹالی ریٹارڈڈ انسان ہوتا ہے نا مجھے لگتا ہے شاید یہ منٹالی ریٹارڈڈ ہے اور ان میں پدہ نہیں یہ کیوں مجھے سمجھ یہ اب یہ جو ہے 2014 کے بعد سے یہ ہندو مسلمانوں میں اتنا بڑا فاصلہ ہوا ہے آج تک کبھی یہ نہیں ہوا ہے یہ اب ہوا ہے اسی سرکار کے اس وجہ سے ہوا اور یہ پوری دوشی اور پورا دوش یہ سرکار کا ہے صرف صرف ان کے وجہ سے یہ جب انسانوں کو انسان سمجھنے لگے دیکھو ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہم سب سے پہلے انسان ہیں اس کے بعد میں ہندو یا مسلمان ہیں تو اگر ہر انسان یہ سوچ کے دنیا میں آئے کہ میں انسان ہوں اور میرا فرض سب کے لوگوں کے بیچ میں کیا ہے تو مجھے لگتا ہے ایک بہت اچھا انڈیا اور ایک اچھا ملک بنے گا